سلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر آئی جی پنجاب انعام گنی کا پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی کا دورہ آئی جی پنجاب نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی رو سردار اور سی او او کابنر خان نے اتھورٹی بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب نے کہا کہ فیلڈ فورس کو جدید ٹکنالوجی سے لیس پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی سے مزید استفادہ حاصل کرنا چاہیے اس موقع پر آئی جی پنجاب انعام گنی نے پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی ویب ٹی وی کو خصوصی انٹرویو بھی دیا میرے خیال میں یہ بہت بڑا ٹول ہے پولیس کے ہاتھ میں اور یہ بہت زبردست قسم کا فورس ملٹیپلائر ہے لیکن بات یہ کہ پنجاب جتنا بڑا صوبہ ہے عبادی کے لحاظ سے اور رقمے کے حساب سے تو یہ اگر ملک ہوتا تو میرے خیال میں کوئی چھٹا ساتھوں دنیا کا بڑا ملک ہونا تھا اور اس میں ہمارے ریسورسز بے تہاشا کم ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے تھانے ہیں جتنی ہماری نفری ہے جتنی ہونی چاہیے اس کے حساب سے بہت کم ہے ایسے میں آپ کو فورس ملٹیپلائر چاہیے ہوتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ٹول ہے پولیس کے ہاتھ میں اگر وہ اس کو پروپرلی استعمال کریں تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرویکٹیف پولیسنگ اگر کرتے ہیں ری ایکٹیف پولیسنگ کے بجائے ایک ری ایکٹیف پولیسنگ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا آپ نے امیجیٹلی اس کے لیے ری ایکٹ کر دیا پرویکٹیف یہ ہے کہ آپ پلاننگ کرتے ہیں سو پلاننگ کے لیے اس سے بہتر ادارہ ہو ہی نہیں سکتا اب ضروری ہے کہ جو ہمارے پولیس افسران ہیں وہ اس ٹول کو اس پلاننگ کے ٹول کو استعمال کریں اس فورس ملٹیپلائر کو استعمال کریں اگر نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر کریں گے تو اس سے بڑا آپ کے پاس فائدے کا وہ ہو نہیں سکتا ہے جسے آپ عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو پبلک سروس ڈیلیوری آپ بہتر کر سکتے ہیں پولیس کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں آئی جی پنجاب انام گنی کے صوبے بھر میں قبضہ مافیا سے سرکاری زمین کی باز زہابی کے لیے کریک ڈاؤن شروع کرنے کے حکامات سی سی پیو لاہوڈ سمیت تمام آرپیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کو جامعہ حکمتی عملی کے تحت فوریک دامات کے لیے مراسلہ بچوا دیا آئی جی پنجاب انام گنی نے کہا کہ سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف مقاموں مرتبے کے لحاظ کیے بغیر ٹارگٹ آپریشنز کا آغاز کیا جائے تمام آرپیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کریک ڈاؤن کے دوران زلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں غیر قانونی قبضوں میں ملوث مافیہز کی نشاندہی کے بعد خطرہ سینیمہ ٹیک کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آپریشن کیا جائے آپریشنز سے پہلے دوران اور آپریشنز کے بعد ہونے والے تمام اگڈامات میں قوانین کی پاسداری کو ہر صورت مد نظر رکھا جائے قبضہ مافیہ کے خلاف صوبے بھر میں ہونے والے ایکشنز کی ہفتہ وار پروگریس رپورٹ بقائدگی سے سینٹرل پولیس آفیس بھیجوائے جائے موڈل روڈز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کر روائیاں جاری سی ٹیو لاہور کا مہم کا جائزہ لینے کے لیے موڈل روڈز کا وزٹ مہم کے پہلے دو روز سترہ ہزار انتیس بغیر ہیلمنٹ موٹر سائیکلیس چلان جاری کیے گئے لین لائن اور سٹوپ لائن کے خلاف ورزی پر ایک ہزار چھ سو اٹھانوے وہیکلز کے خلاف کا روائی کی گئی ونوے ٹریفک کے خلاف ورزی پر پانچ ہزار چار سو ترانوے وہیکلز کے خلاف کا روائی کی گئی کم عمر ڈرائیونگ پر ایک ہزار چار سو چھاسٹھ وہیکلز کے خلاف کا روائی کی گئی کم عمر ڈرائیونگ پر ایک ہزار تین سو اٹھانوے موٹر سائیکلز اور گاڑیاں بند کروائی گئیں کامرومن ڈرائیونگ پر تین سو پندرہ والدین کی طرف سے زمانتی مچالکے بھی جمع کروائے گئے لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت پر قرار انویسٹیگیشن پولیس شہرہ کورٹ نے ستنہ سالہ سبا اور باسٹھ سالہ زہرہ بی بی کو تلاش کر کے ورسا کے حوالے کر دیا ستنہ سالہ سبا گھر والوں سے نراز ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی جبکہ باسٹھ سالہ بازور خاتون زہرہ بی بی گھر سے نکلی اور راستہ بھٹے گئی تھی ورسا نے تھانا شہرہ کورٹ میں اگواہ کے مقدمہ درچ کروا رکھے تھے ایس پی اجاز وشید کی سربراہی میں لاہور انٹی وحیکل لفٹنگ سٹاف کین ڈویجن کی کار روائی چوری شدہ گاڑی برامت کر کے اصل مالی کورین شہری سونی شین کے سپورٹ کر دی گئی کورین خاتون سونی شین چند سالوں سے کاروبال کے سلسلے میں پاکستان میں مقیم ہے کورین شہری کی گاڑی تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل رحمان گارڈن سے چوری ہوئی تھی دولفرن سکوائٹ کی برورت کر روائی چھ سالہ بچی گنوہ سے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی زیادتی کی کوشش کرنے والا انسانی دریندہ موقع پر گرفتہ دولفرن سکوائٹ کا ون فائف کی کال پر فوری ایکشن ملزم نبیل چھ سالہ بچی گنوہ کا قریبی رشتے دار میں ایس ٹی موڈل ٹون دوست محمد کی زیرہ صدارت تھانا کہانا میں اہم اجلاس ایس ٹی پیو کہانا ایس ایچ او کہانا سمیت تمام چوکی انچارجیز کی شرکت تھانا کہانا کے پیٹرولنگ ناکاب بندی پلان کا جائزہ ایس ایچ او کہانا چوکی انچارجیز کی متعلقہ پیٹرولنگ پلان بارے بریفنگ ایس پی موڈل ٹون دوست محمد نے کہا کہ غیر آباد اور دور دراز علاقوں میں بھی ناکاب بندی کو مزید موثر بنائیں ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائک کی کال پر فوری ریسپونس دیں شہریوں کی مدد کے لیے بروقت پہنچیں دہی اور مضافاتی علاقوں میں محافظ سکوارڈ پیٹرولنگ یقینی بنائے جائے پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہما وقت چاکو چوبند ہے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیرے قیادت جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری چوکی فردوس مارکیٹ پولیس کی کارروائی تین رکنی موٹر سائیکل چور گائیں گرفتار گرفتار ملزمان میں احسن، فیصل اور عامل شامل ملزمان کے قبضے سے تین موٹر سائیکلز، نقلی، موائل فونز اور اسلحہ برامت سب انسپیکٹر سبزر عباس انچارڈ چوکی فردوس مارکیٹ کے مطابق ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد بارداتوں میں ملوث ہونے کے انکشاف کیا ہے ایس پی سی آئی ای آسن افتخار کی سربراہی میں انصداد اغواب برائے تاوان سیلکی کا روائی کروڑوں روپے فراد کے متعدد مقدمات میں مطلوب پیشہ ورانہ اشتہاری ملزم عبدالرحیم گرفتار اشتہاری ملزم عبدالرحیم کاروبار کا جھانسہ دے کر شہریوں سے نقل رقم کے عیویت چیک دے کر رفو چکر ہو جاتا تھا ملزم چیک ڈیس آنر کے مقدمات میں پرانی انارکلی، پچھرا باغبانپورا نیو انارکلی اور اسلامپورا پولیس کو مطلوب تھا اشتہاری ملزم عبدالرحیم رقم کی واپسی کے تقاضے پر شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا ہنسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن شرف کی ہدایات پر ہندو یاتریوں کی شیری کٹاس راج آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈراؤن کیمرے سے ایریا اور پرگیم کی مکمل نگرانی کے ساتھ ڈراؤن جوڈیو کیمرے سے مکمل کوریش کا میکنیزم بھی ترتیب دیا گیا ہے الیٹ فورس اور مجاہد سکوائٹ کے دستے گشت کریں گے ٹرافک کے وہاں کو قائم رکھنے کے لیے ٹرافک پولیس تائیویونات کی گئی ہے واؤک تھو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹرز، بیریرز اور خاردار تارے لگا کر ایریا کو محفوظ بنایا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری رب سائٹ www.psca.tv موسیقی